بساقت آدمی کسی غریب کو فقیر کو کسی آدمی کو اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے کبھی خیرات کر دیتا ہے اچھا خاصا تاؤن بھی کرتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ اس کا مستحنی تھا تو تکلیف ہوتی ہے تو ایک آدمی انجانے میں کسی غیر مستحنی کو اگر صدقہ کر دے تو کیا ہوں عجر ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا آپ بتائیں شیخ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور آج کل سماری میں چل بھی رہا ہے کیونکہ ہم اور آپ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہی زیادہ مدد کرتے ہیں اور سامنے والے کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کی حلپ کرنا ایک حدیث ملی صحیح بخاری کی کتاب از زکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر چودہ اکیس کہ ایک آدمی صدقہ و خیرات کرنے کے لئے نکلا اور اس نے ایک رات چور کو دے دیا یاد آگئی حریصہ پھر اسی طرح وہ بولا رہے رہے میں نے تو چور کو دے دیا تو میرا صدقہ قبول ہوا کی نہیں ہوا پھر اسی طریقے سے وہ دوسری رات نکلا صدقہ و خیرات کی نیت سے اور ایک زانیاں بدکار عورت کو دے دیا اور پتا چلا کہ میں نے تو زانیاں عورت کو دے دیا تو کیا معلوم قبول ہوا کی نہیں ہوا پھر اسی طریقے سے وہ تیسری مرتبہ نکلا اور مالڈار کے ہاتھ میں دے دیا تو افسوس ہوا رہے ہیں جو حق دار نہیں ہے میں نے اس کو دے دیا لیکن نیت اس کی صحیح تھی اس لئے جیسی نیت اور اسی برکت وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا تھا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا تھا تو اس کی دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم نے جو چور کو دیا ہے شاید کہ وہ چوری کرنے سے رکھ جائے تو ایسے لوگ بھی اپنے سماج کے اندر ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کی بھی ہلپ کرنی چاہیے تاکہ وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں پھر اسی طریقے سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جو بدکار عورت کو دیا ہے شاید کہ وہ غلط کام سے رکھ جائے تو بہت ساری بہنیں آئیسی ہیں جو کوٹھے والیاں ہیں مجبوری میں بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ شوقیاں ہیں سب تو ایسے لوگوں کی بھی ہلپ کریں گے تو ایسا نہیں ہم کو محسوس ہو کہ جی ہم نے غلط کر دیا جی نہیں آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ اس نیت کے حساب سے سامنے والے کے دل میں وہ چیز ڈال دیتا ہے تیسری دن جو صدقہ و خیرات کے لئے نکلا اور مالدار کے ہاتھ میں دے دیا مالداروں کو مال کی کیا ضرورت ہے لیکن جب اس کو یہ ملا تو وہ عبرت حاصل کرے گا شاید کہ آگے چل کے وہ خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے ہماری نیت صحیح ہے سامنے والا اگر وہ ایسا یہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے سمجھیں گے لیکن ہماری نیت صحیح ہے تو اس کی حساب سے انشاءاللہ اجر مل جائے تو ہمیں اس بات پر افسوس کرنے کے ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ہمیں صدقہ غلط جگہ پر جا رہا ہے تو بھی ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ مستحق لوگوں کو تلاش کر دیا جائے اور مستحق اگر ہو تو ہم مکالوں سے حسیار رہے ہیں ہم کو حسیاری اختیار کرنے چاہیے لیکن اگر غلطی سے ہو جائے اجر پکایا ماشاءاللہ و آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہم اندار سے دعا کرتے ہیں اللہ برہم تمام کو اس طرح چھوٹے بڑے صدقات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں خود بھی کرنے والے بنائیں اپنے بچوں کو صدقہ کرنے والے بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ